ہرے رامکرشن کلکتہ سے کشن راگانی آپ کے سمکھوں آج میں ایک ایسے وشے پر آج رام نومی ہے تو آج کے دن اس چیز کا کتھن کرنا مجھے لگ رہا ہے بہت اپیوکت ہے ہم لوگ کلیوک کے سماپت ہونے کی کامنا بھی رکھتے ہیں اور سب پریشان بھی ہیں اور اس بارے میں میرا بھی شود کیا ہوا ہے یہ لوگ کف اسٹرالوجی کے پیج نمبر یہ ہے چودہ سو باوی سے لے کے آگے تک میں نے جو بھی پایا ہے تروندرم کلکتہ کی لیبریریز میں تروندرم تو اس چیز کا گڑ ہے وہاں پہ جو میں نے سب کی جو چنر کے مطر ہے ان سے بھی صلاح کر کے سب جو بھی میں نے پایا ہے میں نے اس کتاب میں لکھا ہے آشائے آپ کو یہ چیز بہت پسند آئے گی کیا ہم لوگ ہیں نا ہندوستانی انگریجوں کے چکر میں نیس تردھم وہ اس کو آسمان میں چڑھا وہ کچھ بھی بول گئے ہیں پھر ہم اس کو ریکلیکٹ کر کے اس سے ملاتے ہیں we don't know the value of our own qualities of our utam purush آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھو تنداز اوڑیسا کے سنت چھت سو ورش پورو ہے انہوں نے اتنی بھاوشہ آنا کی دی کہ میرا من نہیں رکا میں ان کے پیچھے لگ گیا تھا مانا بارہ سال سے میں نے کلیکشن کیا ہے اور بھائی جیسے بھاوشہ ملکہ کے شاستر کو بھی ایک دن کیا ہے سب دیکھا ہے اس میں میں نے جو دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ ہمارے جو اوڑیسا کے تھے سنت اچھو تندن یہ بھارت کے رتن جوتشیوں کا ایک بھائی موتی ہے اس کے ساتھ اس سمیے کے سمکالین چار جوتشی اور بھی تھے اور ویشن و سند پردائی گیتے ہوئے وہ اور اچھو تندن دونوں مانا پانچ مل کر پانچ سکھا کہلا ہے انہوں نے بھاڑی سٹیک بھاوشہ آنا کی ہے جو اس پہ میں وشواس کرتا ہوں اور میں نے کچھ دن پہلے بھاوشہ آنی بھی کی تھی وہ گوگل نے شاید نہیں دی وہ اسی پہ بیس جاتی ہے انہوں نے کہا سر آپ کو یہ ہم رکھتے ہیں لیکن we will see in the time اس میں میں نے جو لکھا تھا کہ ان کی بھاوشہ آنا کی تین چرن میں مانتا ہوں یہ جو پانچ سکھا تھے اچھو تندن اڑی سا کے اور انہوں نے جو کہی تھی تو ان کو میں نے تین رسوں میں بھاٹا ہے پہلی تو ہوگی بھی کلیوک کی شروعات کیسے ہوگی اور جب کلیوک کا انت کے پہلے ہوگا سمیں اس سے کیا سنکیت ملیں گے مانا اس سمیں ہمیں کیا سنکیت ملیں گے جو کہ اچھی تندن جی نے چھت سو ورش پورے لکھ دیئے تھے اور وہ سنکیت مل رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور کل کی اہتار کہاں پیدا ہوں گے چائنا، ریشیا، بھارت، امیرہ کا کیا ہوگا اڑی سا کا کیا حال ہوگا سب اس میں لکھا ہوا ہے تو میں نے اور کچھ نہ کرتے ہوئے شارٹ میں بھئی ان کی جو سوچ ہے نا اس کو منیمائز کر کے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کل جک کے انت میں پہلے کیا سنکیت ملیں گے کل جک کا انت اچھی تندن جی نے دوہزار چھتیس سے لے کے اٹھتیس تک بتایا ہے اور سورداز جی نے بھی یہی مت ہاں کیا ہے اب یہ سنکیت آپ سن لو بھئی آپ کو کہ گروہ جیے بھی دوچو بیس چل رہے ہیں اٹھتیس بچے کتنے چودہ سال یہ میں ستے کہہ رہا ہوں یہ میں نے دیکھا ہے اور میں اس کو میسوس کر رہا ہوں اور میں جس کی تھی اور ہم 243 اٹھتیس بچے میں یہ ہمارے بہت ہی اچھ ستر کے جوتش تھے اور جی تھی ان کی لقاوٹ میں کمی نہیں آتے انہوں نے پہلا لکھایا ہے سوری اپنی پروپکاری ہتھکاری پرورتی کو چھوڑ دیں گے دوہزار چھتیس کے بعد دوہزار اڈتیس تک سورے کے امپرتی پر جیون دینے والے ہیں وہی سورے الٹرا وائلٹ کرنوں سے جیون کو تکلیف دینا شروع کریں گے توچہ کی جلن سب کی بڑھ جائے گی توچہ کی بیماریاں بڑھے گی کینسر تونچہ سے آدمی پیڑت ہوں گے دوسرا لوگ بھگوان کی بھاؤنا بھول جائیں گے اچھے کرم بھول جائیں گے بھگوان کے بھکتوں کی مزاق اڑانا شروع ہو جائے گی یہ کلجک کے آوشی مانا only 14 years are there so far as there میں آپ کو بتا رہا ہوں بھگوان کے بھکتوں کی آدمی مزاق اڑانا شروع کریں گے بھکتوں کو لوگ پریشان بھی کریں گے اتنا بتر کریں گے بھکتوں کی سنکھیا ہی کم ہو جائے گی مانا جب جھوٹ اپنا لبادہ پہن کے آ جاتا ہے اور استیا پاپ اور یہ سب آتے ہیں تو اس سمیں جو نرم شکتی ہیں وہ بچاریاں دشے ہو جاتی ہیں تو وہ ہم خود محفظ کر رہے ہیں اس سمیں یہ سناتن ملک ہے ہندوستان اس میں بھی یہ ہمیں فیل ہو رہا ہے جو کہ ہم سب سے اتم پرش ہیں یہ مان کے چلو ہندوستان کے وہاں بھی یہ چیزیں دکھ رہی ہیں سنسکار لپت ہو جائیں گے بڑوں کا شکشکوں کا سمان کم ہو جائے گا بھکتوں کی سنکھیا کم ہو جائے گی اجیانی دھوٹ اپنی بھاشا فیشن مارکیٹنگ پروپوگنڈا کرنے والے مو بائے کھڑے ہو جائیں گے دھار میں گھروں کی جگہ آ جائیں گے اور وہ اپنے اپنے مطلب کو کریانویت کرنے کے لیے آپ کو یہاں یہ یوٹیوب پہ آتے ہیں وہ آپ کو بھرمیت کریں گے وہ اپنے مطلب نکالنے کی سوچی کریں گے بھئی ہم ایسے اکسا کر پت برشت کرنے کی باتیں ہوں گی وہ تو محسوس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا محلا اور پرش کھلے آم ویبچار اور اشلیلتہ سے بے شرمی سے رکت ہو جائیں گے یہ زمانہ تو اب آ چکا ہے یہ ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ زمان آ چکا ہے بے شرمی کا عالم بڑھ چکا ہے کیا چہروں طرف بے قدری اور آنکھوں آنکھوں کے رنگ دیکھو آپ سب کے بدلے میں ملیں گے بات بات پہ آنکھیں سٹیڈی کرنے والا پریشان ہو جائے کیا ہو رہا ہے پرش کا سمبند پرشوں کے ساتھ میلاؤں کا سمبند میلاؤں کے ساتھ شروع ہونا ہو جائے گا اس سنت نے چھ سو سال پہلے بولا تھا وہ ہو چکا ہے وکرت پرین سمبندوں کی شروعات ہوگی اور اس طریقے سے اشلیل اپراکرتک سمبندوں کو مانتہ سماج مجبور ہو کر دینا شروع کر دے گا پانچ سا ورش پہلے کئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سوچ ہمارے سنتوں نے جو کہی دی آج دکھ رہی ہے کشن راگانی بولتا ہے یہ ہے ایسے لوگوں سے ہم نہیں سوچ پروگرسیب سوچ والا بنا کر آدھر دے رہے ہیں جو کی سماج کو بھٹکا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیس بین بھی ٹھیک ہے ایسی کئی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں مانا یہ کل جو کے آگون کی دست قطع بہت کم عمر میں ہی بچے اشلیل تاکیوں اپنائیں گے میتھن کے لیے سے بچے سنتان پیدا ہوں گے شروع کہیں شاید کسی کو لیوین کی بات کہہ رہے تھے اس زمانے میں مانا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسے لیوین میں آدمی رہنا شروع ہے جو کہ ابھی ہو رہی ہے it has been started جن مانا بھاوزیت رہے گا اور چھوٹے چھوٹے بچے کم عمر میں سنتان پیدا شروع کرنا شروع کر لیں گے اور انہوں نے لیوین کا بھی اشارہ دیا دیا تھا پانسو سال پہلے ہاں وہاں اتنی تیج ہوگی کہ چیت کار کرتی ہوئی تیجی سے چلے گی یہ ایسے میں ابھی دیکھنا ہوں میں جس کو سن کر جن مانس بھبیت ہوگا شاید اس میں سنامی اور توفانوں کی کلپنا پانسو سال پہلے اچھتا ننزنجی نے اور ان کے جو پنچ سکانے کی تھی بچتر بیماریاں سامنے بھگتنے کو آئیں گی ایک کے بعد ایک آئیں گی بیماریاں ایسی ہوں گی جن کو ڈاکٹر اور وید اپنی شخصہ سے کچھ بھی نہیں سوچ سکتے اور حت پرب ہو کے رہ جائیں گے علاج میں اسمرت ہوتے جائیں گے ایسی بیماریاں کی لوجہ سے لاکھوں کروڑوں انسان کال کا گراس بنیں گے جن کو ڈاکٹر بھی پریشان ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ جگرنات پوری کو ایک بڑے راشتر مار کا نرمان ہوگا پانسو سال پہلے بولا تھا بڑی عجیب بات ہے یہ چودہ سو اٹھانوے کی بھاوشوانی آج ستیا ہو چکی ہے جگرنات پوری پہ نشنل ہائیوے سے جڑ چکا ہے مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید اتنی اترہ ہی مام ہو رہی ہے دنیا میں آکر عشر تو دیا لئے نا ان کو یہ صاف تو کرنا ہی ہے پر ماتمہ دیا لئے اوڑی سا کا انتیم راجہ ایک بالک ہوگا انہوں نے کہا تھا بالک ورد ہوگا جو عمر میں تو بڑا ہوگا لیکن اس کے کارکلاب ایک بچے جیسے ہوں گے وہ پوری کا انتیم راجہ گھنپتی مہاراج ہوں گے انہوں نے یہ گھنپتی کا روپ ہوگا یہ بھاد ستیا ہے آج بھی گھنپتی مہاراج پوری کے راجہ صاحب ہیں ان کے کریا کلاب اب بھی چل رہے ہیں جگرنات مندر پوری کی اوپری منزل کے پتھر نیچے گریں گے مندر کے اوپر کا دھج کئی بار نیچے گرے گا مندر میں رکھت کھون دکھے گا مندر کے تردیو کے اوپر جو وستر لگا ہے ان پر بھی ایک شامین ہے اس میں آگ لگے گی اور مندر کے پرشاہشن میں آنترک کئی کمیاں پڑ جائیں گے اور یہ باتیں اب دکھ رہی ہیں ان کے جو مینجمنٹس میں کئی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں سائنس ساتھی یوگا کل جوگا بائے بائے اس سمیں پرلے آئے گا جل اس تر باویس کی جل اس تر مندر کے باویسی شڑی پوری مندر کے تک پہنچے گی مندر کو دوسری جگہ لے جانتے تک کی نوبت بھی آنے سا آ سکتی ہے اس سمیں کھانے پینے کی وستووں کی بہت کمی ہوں گی مانا شری لانکا میں جو ابھی دیکھا ہے نا حال پاکستان میں ہو رہا ہے these are the significance of شری اچھو ترانندن بھوی شوانے forget نیسترزم whatever is but اچھو ترانندن یہ دیکھو آپ چرم مانا کھانے پینے کی وستووں کی چرم مہنگائی سے دنیا ترہائی مام کرے گی کھانے پینے کی وستویں درلب ہونا شروع کر دے گی ایسا سمیں بھی آ سکتا ہے کہ گلی گللوچوں میں کئی آپدہ ہیں لوٹ پارٹ کھانے کی چیزوں کی ہوگی یہ انہوں نے کہا ہے سرکار کے خلاف جنتہ سڑکوں پہ اترے گی کسان بہت روٹ پاک روزی اور سڑکوں پر خان پان کے لئے سنگرچ پڑے گا اترے گی لکھا ہے کہ یہ بھوشی وانے لوگوں کو ڈرانے کے لئے نہیں اب تو سابدھان کرنے کے لئے لکھیں انہوں نے اپنا اس پشتی کرنگ دیا ہے اب کہتا ہے کل جگ کم کل جگ کم بھوگت پرانے میں کل جگ کی عمر چار لاک بی لی سر بتائی لیکن پورا ری سر جو شاستریوں نے کیا آج تک یہ عمر کا خندن ہوتا رہا ہے سب ایک مت سے کہتے ہیں بھرمان میں کئی اور بھی اگیاد خند ہیں شاید وہاں کی گنتی ہے شاید وہاں کی عمر ہو سکتی ہے اور جس درطی پر ہم رہ رہے ہیں اس کے لیے یہ مت سر عمر ایک سو پہتیس ورش چڑھی اور ان کی بھی سو پیڑیا نکلی اس سے دیرے دیرے انسان کی عمر کم ہوتی گئی اب ورطمان کل جگ میں انسان کی عمر ہم لوگ ایک سو بیس کی ورش انتری کرتے ہیں شاستری ہم جو کر رہے ہیں ابھی that time has come میں آپ انسان کی عمر ایک سو بیس مانی گئی کل جگ کی عمر پانچ ہزار یا پانچ ہزار دو سو ورش بتائی گئی ہے اس میں سے عصصتن عمر آج سو بچ گئی ہے انسان کی سنت سورداز کا قطنہ کہ دو ہزار چھپن وکرم سمبت انیس ننیانیوں کے دو ہزار ست تیس سے دو ہزار چھتیس تک رودر بھگوان شیو کا سمن تر ہے یہ سمیں سنسار بھر میں سر ان آج کے لیے آیا ہے آسمانی زمین وں کیٹ سب پر جاتیوں کی موت پرلے کا سمیں آ چکا ہے دو ہزار ست تیس سے اس کے لکشن شروع ہو جائیں گے سنسار میں کوئی بڑا مہاید تہس ناس ہوگا چوریاں دو خی بھلے کیا بھرے کیا سب کا کشت پرت سمیں ہوگا مانا ڈاکو اور گریب یتیم سب پریشان ہوں گے سمجھ گئے اس سمیں اجیات بھے میں روپ میں بھوان خود رودر ناش کریں گے رودر بھگوان اوم رودر رائے نمح شیف بھگوان تانڈو ان کا شروع ہو جائے گا کیا یہ اسوری شکتیاں جب بڑھتی ہیں تب تب یتا یتا دھرمت سے وہ بات ہے تو یہ نشت چیزیں آ رہی ہیں اور یہ ترمیدرن اور کلکتہ کی لیبریریز اور ہمارے پورا جنگ جو ہمارے پڑھنا اس میں سے میں نے یہ بنا کے بنایا ہے دیکھو یہ کہتے ہیں کوئی مہا ید نیس چوریاں دوکھے بھلے کیا برے کیا سب کا کشت پرد سمیہ آئے گا سب پریشان ہوگے راجہ سے رنگ تک پریشان ہو جائیں گے اور سب دھرموں کے انیو سر و ناش کریں گے یہ بولتے نا یہ سناتن یہ دو وہ 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 یہ سب چیزیں بس رو در کو کرو دھر سر ناش کریں گے گناہ گاروں کی نیند حرام ہوگی جہاں جہاں بھگوان کی آستہ نہیں ہوگی وہاں بھے کا پر کوک چلے گا ساری پریجاتیاں مانا جانور کیٹوں مانا کافی بناش ہوگا کئی مرتی ہوگی جو آتما جو ابھی بھومنٹم لے پیدا ہم بھودھ بھودھ سب مکتی کو پرابت ہوگی مانا یہ مہا پرلے کر کے مہا اچھ ستھان کی تیاری ہے دھرتی پر جی سب مرتی کو پرابت ہوگی آتما کا اتھان ہوگا سب کا سب کا بھلا ہوگا اسے یہ ستھ یوگ کا مہت پور سمائے ہوگا ستھ یوگ دو ہزار اٹیس سے آئے گا اس میں ایک ہزار ورش کا ستھ یوگ اتی سکھ مہ ہوگا تین ہزار اٹیس تک ساری سرشتری کا پنہ نرمان ہو چکا ہوگا جو کلجو کی ساری کلپنا اچیدان ڈاندن جی میں آپ کو پراتھ نہ کر دوں تھوڑا آپ یہ کریں کل جی کو نمستے کرنے دیں کہتا ہے دکھ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی مانا 2038 2038 ہے بہت اچھا لینڈ مارک ہے پوری دنیا کے لیے شانتی اور وشو کلیان کی جگت کلیان کے لیے دنیا میں ایک سمودائے ہوگا اور ایک ہی ایشور ایک ہی ایشور ایک ہی وشو پورا ہے وشو من میں ہے وشو یہ ہوگا ویر ورود کا ناش سب کے سب خوش حال نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر سورگ کی جو ہم کلپ نہ کر رہے ایک ہی متانتر سے ساری دنیا چلے گی سکھ سے نواز کریں گے ویر ویرود ویشاد جو ہم پراتھنا میں بولتا ویشا ویكار مٹا پوا پہر دیو میرے لگتا ہے یہ سمیں آ رہا ہے لیکن ٹھیک اسی سمیں میگنات کا اوتار پیدا ہوگا اس کال کے بعد پھر دنیا میں پھر دکھ سنتاب بڑھیں گے مانا یہ ایک ہزار سال بعد پھر میگنات کا اوتار ہوگا ایک ہزار سال تک گوڈ نیوز ہے دوزار اٹیس میں کل کی اوتار آ کر کل جگ کا سماپن کریں گے تب ایک ہزار سال کے لئے ستھ ہی ہو گئے گا سکھوں کا سمندر سب دھرم ایک کر دیں گے ویلے ہو جائیں گے ایک میں دکھوں کا ناش سکھ اچھا پورتی سب کی سمان ہوگی اور کل یگ جائے گا ست یگ آئے گا اور دوزار اٹیس میں تریتا یگ آئے گا پھر مشہ دوا پر یگ پھر ایسی چلے گی دوزار چھتیس جب میگنات پون تیا بنیں گے برامن سے دھرتی پند تبا پھر ہوگا کل کی اتار ست یگ استحفن کریں گے مطلب پونہ میں میگھالے کا پنر جنم جو سوردار جی نے بتایا اپنے سنکیتوں سے آخری سہارک وہ آئیں گے سرو دھرن فرق ناش اس میگنات کے پون جنم کے بعد ہوگا یہ پربو کے گرب ہے کیا ہوگا یہ کیسے ہوگا پرستی تیا وائی ویک سے بڑھے گی سنسار کی اس دھرتی کا جہاں ہم واس کر رہے ہیں اس کا پرلے آ کر کل کی اتار آ کر ستیو کا پون رست ہماری دھرتی سے میرا بھی پراہ ہے سور داس مت سے کل جگ پانچ ہزار ورش ختم سمبت ہمارے پورج مہر شیر نے جو کل جگ چار لاک بیالیس ہزار ورش برمان کی کئی دھرتیوں کے لئے بولا تھا پربو سرو پر ہی ہم تو یہ مانتے ہیں کیسے بھی ہو لیکن سور داس اور سوامی اچھو تا نندن جی کی بھوش وانیوں میں سنکیت میں ہم خود محسوس کر رہے ہیں واقعی جو سی کبھی کبھی ہم دن میں چھے کنلیاں دیتے ہیں اتنی طریقے کی ان کی پیڑا ہوتی ہے بھوان کہا پہنچ اور یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارا جنم پانچ ہزار ورش کے کلیگوال پنڈ پر ہوا ہے اور ہم اسی میں سے وچھرت ہو رہے ہیں اور دو ہزار اٹیس میں یہ ضرور ہوگا وشنو پران کے نو سار چار سار سال کی سندی کال ختم ہوگا دو ہزار سے بیس سے دو ہزار اٹیس میں مہا پر لے گی سب آتمہ ہیں پرم آتمہ میولین ہوگی کل کی اوتار پھر ایک ہزار سال کا سکھ کال کا نرمان کریں گے جہاں ہم سب کو سمان سویدہ ہیں سکھ ایش ور ایک ہی دھرم رہے گا اور دکھ ایک ہزار سال تک نہیں رہے پھر اس کے بعد ست یگ سریت یگ دع پر یگ ست یگ ایسے چلتی رہے گی آتی رہیں باہر جاتی رہیں باہر آش ہے آپ کو یہ میرا سنگیان کچھ دماغ میں آرہ ہوگا اور یہ جو دوہزار چھتی سے دیری دری تباہ اور ید ہیں وہ ہم بھی دکھ بھار بھار جنرم میں لینے چورہ سلا کیونیوں میں مکت سب آتما کو پرما آتما میں ولین کرنے کی اچھا میں ہے ایسا لگتا ہے ایسے لگتا ہے کوئی تھنڈی ہوا آ رہی ہے کل کی مہا بھارت یگ کوہرے کی ایک صبح بھارت پر چائنہ اور مسلم پولیٹکل ویشوید ہوگا ویناش ہوگا دوہزار رنیس میں پرکرت سنکرم اچھو دیا ننڈان جی نے یہ بتا دیا تھا سنو کرونا کا انہوں نے یہ بولا تھا وہ سچ نکلا ہے ہم لوگ کیا بدیش بات کی کہانیاں سنتے ہمارے پورج کی سنو نا کہانیاں انہوں نے کرونا کا بھی بول دیا تھا دوہزار رنیس یہ دخل ہے کہہ رہا ہے کہتے ہیں ماہ بھارت کے ید اتھار دن کا پھر یہاں ہوگا بھوش ملکہ کہہ رہی ہے ہنڈرٹ پرسنٹ کہہ رہی ہے چیتہ نندن کی بھارت کا سمرتن رشہ جرمن فرانس کریں گے ماہ بھارت میں جن راجوں نے بھاگ نہیں لیا تھا وہ سب اس کل جگ میں ملکوں کے نئے لیڈر بن کر ید میں اتریں گے مانا وہ سب آتار آ جائیں گے وہ آ چکے ہیں اور اس انتیم مہا بھارت کے کل کی آتار آ کر نبٹ آیں گے بہت سارے چرنجیوی اشتھامہ حنومان کرپا چاہ رہے فرجرنم لیں گے وہ اس سمر میں شامل ہوں گے اس ید میں حصہ لیں گے بڑا ید ہوگا ہر گاؤں کا شہر میں کم لوگ ہو جائیں گے ہر گاؤں میں صرف دو چار لوگ جیویت بچیں گے زیادہ بے ایمان سیٹھ جو ہوں گے وہ نشت ہوں گے پڑھلے کے سمیں دو سورے دکھیں گے جوٹ فری کشت کی کم ہو جائیں گے راکھ کی دھن میں ایک ید کی دھن آجیو کا سادھن کرے گی سات دن تک سورے نہیں نکلے گا گاؤں کس میں سب نشت ہو جائیں گے بڑی سنامی آئے جس میں سمدر کے پاس سب شہر ڈوب جائیں گے سمدر بھوت پیلا کر ان کو تباہ کرتا ہو پرلے کرے گا اڑی سا کے چھ جل پورے جل پرلے میں ڈوب جائیں گے انہوں نے چھے سو سال پہلے بول دیا تھا اور وہ ہو رہا ہے سنو ہم آرام سے دیکھ ہو گا تب کل کی اتار کا جنم ہوگا سنو گرام میں ہوگا سنو گرام یو پی میں بھی ہے سنو گرام کے اشارہ کہاں تھا اچیتا نند جین کا بھوان جانے ہم ریسرچر تو اس خوش قبری سے خوش ہیں کہ دکھ اور سنتاب کی دنیا ٹھیک ہونے کو جا رہے ہے بھوان کل کی استعفت ہوگے ان کے سمر تک ہو کر اپنے کارے کریں گے مانا بھوان کل کی جو سمر تک ہیں اس میں ہنومان اشو تھاما کرپا چارے چرنجوی وردان والے اوتار آئیں گے سب یوجنا کو کریں سب چھپ کر رہیں گے ادرش رہیں لیکن یہ ہوگا ضرور اچیتا نندن شون سہتہ میں لکھا ہو ہے کہ بھگوان کل کی سنبھل اسثان گیا میں بیہار میں بھگوان وشنو بھگوان وشنو پاد ہے جہاں ہم جاتے ہیں ہمارے پورو جنگ ڈال میں بھی گیا تھا وہ بہت اتم جگہ ہے وہ جو پہنچا نا اس کی آنے والا جیون بہت اچھا مجھتا ہے یہ تو ہے وشنو پاد کی ان کے پتہ وشنو شرما ہوں گے کل کی افتار اور کل کی افتار کا نام چکر دھر ہوگا مانی مولوں کے حنن ہوتے ہی بھگوان اندکار کو چیر کر پنے کرمیوں کی رکشہ کرتے ہوئے وشن میں ید کی پیدا کریں گے بھیشن ید ماں پر لے ہوگا لوگ کیٹ پٹرنگوں کی نشت ہوں گے بھگوان کل کی جنم لے چکے ہیں اچھا یہ ابرائے کہ اس ید میں بھلے بھلے سب سوا ہوتے جائیں یہ سارا سنسار جب ترہی ماں پکار گا تب بھگوان کل کی اوطار پہلی بار درشن دیں گے سویں لوگوں کے سامنے پرکٹ ہوں گے سہار چالو رہ گا سہار چالو رہ گا صفائی چالو رہ گی انت میں صرف پرتی بھر میں چو سٹھ کروڑ انسان جیویت ہوں گے آج کے حساب سے سات پرتیشت انسان ہوں گے جو کی ہم نوگا نے اپنی بھارت میں سو کروڑ انسانوں کا ناش ہوگا وہ سب ایسے انسان ہوگے جنہوں نے بھرشت جیوان ویوار کیا دھن سنچت کیا اور اپنے بجرگوں کو اور کمجور کا پتن کیا بجرگوں کی آتما کو دکھا ہے ان کو مو پر بولا ہے تم پکیر ہو تم نے ہمارے کیا کیا یہ باتیں بولنے والوں کا ناش ہوگا جن کے پاس سمیہ بہت دھن ہے وہاں ہے ادھرم اور اویویویوک کی کمائی کر کے اپنے پورو جو کا بھی پرت عدیت کر رہے ہیں یہ چیز آ چکی ہے دیکھو آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہیں ہم جوتشوں کی آتما جانتی ہیں عام لوگوں کا جیوان ہے بہت کشت میں ہے آپ سب سے زیادہ اس کل جیو میں جو بھی پھون آتا ہے اس میں پیڑا پیسے نہیں ہے پیسے کر لو کیا کر یں بہت حالت خراب ہے بزرگ کو کمزور کا پتن کیا گیا ہے اور یہ بالکل ٹائم آ چکا جاگو ستیوگ میں استحاب نہ کریں گے ایک ہزار سال تک سکھ شانتی سمردی وینا کشت کے سب سوئیدہ ہوگی یہ ہم وہی سورگ دیکھ رہے ہے جس ہم ہمارے بزرگوں کے موں سے کہ سورگ میں جاؤ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا آپ کو بھی انہوں نے کہا تو وہ کال آ چکا ہے جو بھی یہ ریسرچ کہہ رہی ہے دیکھ ایک باس دنیا میں یہ چیزیں اور یہ اس کے سنکیت مل رہے ہیں آپ وشواس کری میں کشندہ گانی کلکتہ سے آپ لوگوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سمیہ بالکل نکٹ ہے اور یہ ایک اشارہ ہے انہوں نے یہاں تک کلپنا کی تھی چیتہ نندن اور پانچ سخانے کہ بھوان ایسا نہ کرے ہم کسی کے لئے بولیں امریکہ سمدر میں ڈوب جائے گا سویت روش ہندو راشتہ بنے گا چائنہ کا ناش ہو جائے گا چائنہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جیسے بھگوڑوں کے حالات میں پہنچ جائیں گے بکھر بکھر جائے گا چائنہ یہ انتم برڈ ہے اور یہ جو سمیں ہم لوگ نکال رہے نا ہی وی 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 پیپل یہ کل جگ اور ستیو کا صندوق آل مانو آج سے آپ یہ میں نے کوشش کی تھی یوٹیوب گوگل میں دینے کی تو انہوں نے کہا گرو جی آپ کی سب بھوشہ آنی صحیح نکلتی ہے یہ ہم لوگ prevent کر رہے ہیں we are giving you global status انہوں نے مجھے یہ کہ تو میں نے یہ بند کر دیا لیکن میں یہ لگا کہ میں یوٹیوب سے یہ چیز آپ کو اشارہ کر دوں ہم اشور کو یہ پرارتنا کریں کہ وہ سمیہ آئے ہی جائے اب ہی جائے ہی کرشنا اب ہی جائے دادہ سکھی رکھے آشاء آج یہ بہت لمبا ہوگیا لیکن آپ آرام سے سننا ہم نے اپنی فرض ادائیگی کر لی دادہ سکھی رکھے آپ کے جیوہ جو بھی پریشانی ہو ہی شور سب کے لئے مکتی مار کھولتا ہے ہم لوگوں کی جو اتنی ترائی مام ہو رہی ہیں یہ بس انتر سنویر لگ رہا ہے مجھے ہم تو بھگوان تو ہیں نہیں جو ہم نے اپنے پورو جن سے پایا آپ کو دیا آشاء آپ یہ ایسے نہیں لگتی ایک لہر سی اٹھی ہے کچھ اچھی چیز ہونے کی اور یہ جب ایسے مہا نرمان ہوتا اس میں کشت نہیں ہوتا سنو ہوا کے جھوکے میں سب آتما جو ہیں اپنے آپ گلین ہو جائیں گی clean chit یہ کلپنا کرو آپ سور گی آشاء میں آپ کو دوسرے جہاں میں لے چکا ہوں ایک گھنٹے کے لیے اگر میرے سے کوئی گلتی ہو تو میں کھیمہ پرارتی ہو کسی کا من ہلکا ہوا یا دکھ ہے لیکن یہ ایک سبح چندیش ہے اچیتا ننجن جی بھی میرا برور سا ہے میں بھارہ سال رہا ہوں ترون درم کی لیبراریز میں اوریسا سب میں یہاں دیکھا کلکتہ آکے اور میں نے اس کا نیچوڑا کو دیا آشا ہے آپ لوگ پسند آیا ہوگا آپ کے جیون میں کوئی پریشانی ہو تو آپ میرا phone نمبر 6282 697 649 پہ you can call me and I can give you the right way to flow with the wave okay میں آپ سے بدہ لیتا ہوں Hare Ramakrishna میری subscriptions پہ بھی آپ دھیان دیں تھوڑا تیجی سے بڑھا دولتوں کو بیجے حالانکہ میں سنتوشت ہوں I bless you all God bless you